انسانوں کے نام افضار ریحان عوامی دکھوں کا مدعویٰ کون کرے گا اس وقت پاکستانی سیاست ایک دلچسٹ سویز میں داخل ہو چکی ہے اور مستقبل کی تصویر بڑی حد تک واضح ہو چکی ہے جس کی بڑی سچائی یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے اس وقت کا اصل چیلنج یا خطرہ کوئی کھلاڑی یا اس کا پریشر گروپ نہیں اولو آخر ٹامک تویاں مارتی ہماری بدحال معیشت ہے اور اس کے نتیجے پیدا ہونے والی خوفناک مہنگائی ہے ڈالر کے مقابلے میں ہمارا روپیہ تاریخ کی بترین حدوں کو چھوتے ہوئے دو سو ساٹھ سے اوپر تک چلا گیا ہے یعنی ایک دن میں تیس روپیہ کی اڑان اور سونا ایک لاکھ ساڑھے پچانوے ہزار روپے تولہ تک پہنچ گیا ہے پچھلا خزانچی اگر ہنس ہنسکر جوکر یا مسکرہ بنا پیٹرول بم گراتا تھا تو مجودہ والے کی چھلانگیں بھی اس جیسی ہی ہیں جو کہتا تھا کہ بس میری آنیا جانیا دیکھو آج ہمارا یہ خزانچی ساگڈار مخصوص مذہبی چورن بیچتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ ملک پاکستان بنایا ہے اس کی حفاظت ترقی و خوشحالی اسی کے ذمعے ہے یہ وات ملک ہے جو کلمہ شریف کے نام پر بنا ہے سعودی عرب بھی کلمہ کے نام پر نہیں بنا کیا ساگڈار صاحب سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ آج پاکستان پوری دنیا میں جس طرح کٹورہ اٹھائے بکاری بنا کافر ملکوں سے بھیگ مانگ رہا ہے دنیا بھر میں جس طرح زلیل ہو رہا ہے تو کیا یہ بھی اللہ میاں ہی کروا رہا ہے دنیا میں پاکستانی گرین پاسپورٹ کی عزت خاک میں مل چکی ہے ہماری عالمی پہچان ایک مانگت کی ہو گئی ہے تو کیا اللہ میاں اپنے کلمے اور کلمے والے ملک کی ایسی زلط خود کروا رہا ہے جناس صاحب نے کہا تھا کہ یہ ملک تا قیامت رہے گا مگر پچیس سال نہ گزرے تھے کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا تو کیا یہ ٹکڑے اللہ میاں نے کروایا تھے آج ہمارے لوگ غربت بیروزگری مہنگائی کے ہاتھوں مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں تو کیا ہمیں اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے پنچایا ہے اے صحاق دار جیسی موٹی عقل کے لوگو کچھ خدا کا خوف کرو اپنی کمینگیوں منافرتوں بے ایمانیوں اور لوٹ مار کا الزام خدا پر نہ ڈالو اپنی حرکتیں ٹھیک کر لو بہتر اور محضب انسان بن جاؤ تاکہ تم دنیا ملٹیرے اور ماردھار کرنے والے کے حسیت سے نہ پہچانے جاؤ معاملہ تانے بازی کا نہیں ہے ہماری معاشی بربادی بوجود اس ساتھ تک پہنچی ہوئی ہے کہ وہ جو کہتا تھا خودکشی کرلوں گا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا آج بلوم برگ کو انٹرو دیتے ہوئے یہ کہنے پر مجبور تھا کہ مالی معاملت کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع ناغذیر ہے بلفرد اگر میں بھی آیا تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا بلا شبہ معاشی بربادی کی کہانی تیہ دلتا ہے اس میں ہماری مجودہ یا کوئی ایک نہیں بہت سے حکومتوں اور طاقتوروں کے پالیسی ساز مجرم و دوشی قرار پائیں گے بالخصوص ہمارے کھلاری نے تو لاو بالی پان میں اخیر ہی کر دی تھی یہاں سادہ سا موں کھول کر کرپشن کرپشن کا باشن شروع کر دیا جاتا ہے کوئی شبہ نہیں کہ کرپشن بہت صورت کنٹول ہونی چاہیے لیکن اس کے لبادے میں اثر حقائقی پردہ پوشی بھی اتنی خطرناک اور سچائی سے بھٹکانے والی ہے آپ کو کس نے گھڑ بیج رکھا ہے کہ اپنی ہمسائیگی میں دشمنیاں پروان چڑھاؤ اور ادھر ادھر ہمہ وقت پنگے بازی یا چھیڑ خانی کرتے رہو جس کے رد عمل میں آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ملے اور اپنی ساری جمع پونجی دفاع کی بھٹی میں جھونگ یا پھونگ ڈالو عبادی کو کنٹول کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا ہے کتنے بڑے انتظامی اخراجات افسرانو ذمہ دران کا لگزنی لائف سٹائل اس بدحالی میں بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کروڑوں کی نئی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں کیا یہ للے تللے پاکستان بننے سے ہی شروع نہیں ہو گئے تھے جب پلے کچھ نہیں کی دہائی تھی لیکن کروڑوں کے ایرانی کلین اپنے دفاتر کے لیے آرڈر کیے جا رہے تھے فاؤنڈر کے لگزی لائف سٹائل کو ہمارے مطالعہ پاکستان ہمیشہ گلوریفائی کرتے ہوئے پیش کیا جاتا رہا ہے جبکہ دوسری طرح بھارت کے باپو کی سادہ سلگوٹی کا یہاں مزاکڑایا جاتا رہا جو آج کی پانچویں بڑی اکانومی ہے اور تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہی ہے کبھی دیکھا ہے ان کی سیاستی یا اسکری قیادت کا رینسین ان کا لباس ان کی گاڑیاں ان کی ریائش گاہیں ان کے پردان منتری اور آرمی چیز سے لے کر نیچے تک وہی گند ہی اور نیرو کی سادگی والی اپروچ آپ کو قدم قدم پر دکھائی دے گی جبکہ ہمارے وڈے قائل سے لے کر نکے تک لباس اور چارڈ حال سے لے کر پورے رینسین کی تفصیلات تو جمع کر کے دیکھو درویش کے ایک دوست نے جو عوامی پارٹی کے وزیراعظم کا سرکاری حصیت میں سیکریٹری رہا ایک دن اس کے لباس اور سوٹوں کی ویسٹن خریداری کی تفصیلات بتائیں تو درویش شہرت زدہ رہ گیا ابھی محترمہ کے بیٹے کی تصویر اخبارات میں ان بچوں کے ساتھ شائع ہوئی جن میں اکثر کے پاؤں میں جوتا ہی نہیں تھا ساتھ ہی اس عوامی نمار لیڈر کی ویسٹن جوتوں کی قیمت بھی درج تھی جو ہمارے لاکھوں میں بنتی تھی ایک اور نئی عوامی لیڈر صاحبہ ہیں جنہیں ہمیں وقت مہنگے ترین کپڑوں کا خبت رہتا ہے وہ اپنے لئے لاکھوں کے جوڑے بنواتی نہیں تھکتی ہیں مگر کبھی نہیں سنا کہ اس نے کبھی کوئی فلاہی یا رفاہی شوق بھی پالی ہو ابھی ہٹائے گئے ایک باتونی کی تقریر سنو اور رین سیند دیکھو دعوے سائیکل سواری کے کرتا مسالیں انڈیا اور یورپ کی دیتا لیکن پندرہ منٹ کے فاصلے صرف زیراعظم ہاؤس جانے کے لیے جو ہیلیکاپٹر استعمال کرتا رہا اس کا بل قوم کو اٹھانویں کروڑ یا ایک عرب میں پڑا اس حوالے سے درویش کی تجویز ہے کہ ہمارے صافتی تحقیقی ادارے انڈیا سے تقابل کرتے ہوئے اپنے سیاسی اور اسکری اور عدالتی عدد دران پر اٹھنے والے خراجات کی تفصیلات کا احتمام کریں اب تو آئی ایم ایف بھی ان حوالوں سے چیخ رہی ہے مگر مجال ہے ہم اسکری اللہ تو ایک طرف اپنی الیٹ کلاس کو عوام کے سامنے نمونہ بنا سکیں اور انہیں سادگی اور کفاج شاری پر نہ سکیں کیا ریاست مدینہ کے مارڈن خلیفہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بغیر بالبچوں کے تین سو کنال کے گھر میں اور کئی گھر مزید رکھتا ہو آج بتایا جا رہا ہے کہ سری لنکا نے اپنی آرمی کے بھاری اجم پر کٹ لگاتے ہوئے اسے آدھا کرنے کا فیصلہ کیا ہے بہت خوشائن فیصلہ ہے ہم نے بھی پون سری تک چار جنگیں لڑ کر کسی کشمیری نامی پہاڑی کا ایک انچ حاصل نہیں کیا البتہ سیاچین ہی نہیں کھویا آدھا ملک بھی گوا چکے ہیں لیکن قوم میں اتنی جرت نہیں رہنے دی کہ وہ کہہ سکے کہ خوشگوار مسائیگی کا نعرہ بلاند کرتے ہوئے نو وار پیک اور موس فیورٹ نیشن کے معاہدے کرو اور اپنے وسائل اسلاح بندیوں پر اڑانے کی بجائے اپنے عوام پر خرچ کرو کسی کو معلوم ہے کہ ایک جنگی جہاز یا ٹینگ قوم کو کتنے میں پڑتا ہے اور یہی رکوم اگر فیکٹرییاں لگانے پر خرچ کی جائیں تو ہم اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے کس قدر آلی شان مواقعہ ہی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ بنگلہ دیش کی طرح ایسی ایسی اور اتنی زیادہ پروڈکٹ مارکیٹ میں لا سکتے ہیں جس سے ہماری نہ صرف درامداد پر کٹ لگے گا بلکہ ہماری ایکسپورٹ کے لیے بہت کچھ ہمارے پاس ہوگا آج کے زمانے میں کون سا مریشددان یہ کہتا ہے کہ قوم میں اپنی پروڈکٹ کے ذریعے ایکسپورٹ بڑھائے بغیر مہد ایمپورٹ یا درامداد پر انسار کر کے ترقی کر سکتی ہیں ہمارے اندر اس کی امانگ یا تڑپ تک نہیں ہے نتیجہ تاں ہمارا شدید ترین برینڈ رین ہو رہا ہے ہمارا پڑا لکھا صلاحیتوں سے مالا مال ذہین نوجوان ہمہ وقتی چکر میں ہے کہ کم موقع ملے اور وہ پاکستان چھوڑ کر امریکہ یا یورپ نے جا بسے کیا پاکستان آپ نے اس لی بنوایا تھا کہ ہمارے بچے یہاں رہنا پسند نہ کریں درویش کے دو بچے ہیں اور دونوں کم عمری میں ہی انگلینڈ چلے گئے ہیں اور یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے لچن تو ہمارے روزے اول سے ہی ایسے تھے لیکن پہلے کام اس لی چل گیا کہ کیمنظم کے خلاف اور پھر عالمی دہشت گلدی بالخصوص افغانستان کے خصوصی حالات کی وجہ سے مغرب خاص طور پر امریکہ کو ہماری ضرورت یا مجبوری تھی اور ہمیں اتنا خوبصورت ذرخیض اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک کیا اس لیے توڑ پھڑ دیا تھا کہ یہاں غربت بیروزگاری معاشی بدھالی اور شدید مہنگائی دندناتی پھرے اور لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے اندروں اندر آنسو بھاتے پائے جائیں اپنے گھر کا کرایا دیں بچوں کی فیس یا بزرگوں کی دعائیاں گھر کی بیسیوں ضروریات یہ سب بخراجات کیسے پورے کریں آپ ذرا بیس ہزار کی تنخواہ لینے والے یا کسی بھی محنت کش مزدور کی آمدن کو سامنے رکھ کر اس کا بجٹ تو بنا کر دکھائیں ہمارے عوام رول رہے ہیں وہ غربت کی چکی میں پس رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے کشمیر چھین کر لینا ہے اور اس کے لیے اپنے دفاعی بجٹ پر کٹ نہیں لگا سکتے ہمارے قائد عوام فرما گئے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہزار سال جنگ لڑیں گے ہماری آنکھیں کھل جائیں گی بڑے بنے پھرتے ہیں لڑنے ملنے اور دشمن کے بچوں کو پڑھانے والے کچھ خدا کا خوف کرو اس قوم کے ساتھ مزاق بند کرو اور غریب عوام کے دکھوں کا سوچو آج ارادہ تھا نواز شریف اور اناری کی ٹوری پر لکھنے کا لیکن بھرتی ہوئی گربت اور مہنگائی نے کچھ سوجنے ہی نہیں دیا اور دل و تماغ مجبور کر رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ سچائی کے ساتھ اصل حقائق اپنی قوم کے باشور طبقے کے سامنے رکھو شاید کہ ان کے سینے میں بھی اتر جائے عوام کا یہ دکھ درد